یہ چھلی چھلی نہیں ہوتی وہ چھلی تو بڑی مکچے ہلا دگی ہے وہ بھی میں نکالنے لگی ہوں کیک اس کے پر میں نہیں کرنی ہے ڈیکوریشن میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں اسپیس کی شیئر نہیں کی نا کیا ریسپیس دیں لگی ہے جو میں نے اس دن منایا تھا لگے یہ رکھیں آٹھ مہنٹے اس کو میں نے فریزر میں رکھا ہے اس کا نا سر میں یہ دکھیں بیٹ سے یہ خالی ہوتا ہے اس لیے اس آسانی سے نکل جاتا ہے میں یہ اس پر رکھیں گی اپر سیل کا سپریس کروں گی اس لیے ہمیں ساف کرتے ہیں جی تو اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ میکرد ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج بنا رہی ہوں میں موز کیک بلکہ میں بنا نہیں رہی میں بنا چکی ہوں اور اس کی میرے ڈیکوریشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی میں نے اس لیے نہیں دی کہ اس سے جو پچھلا بلاک تھا وہ جو جگنو کی برڈے ہم نے کی تھی اس میں جو میں نے موز کیک بنایا تھا سیم یہ وہی ریسپی ہے وہاں پہ میں آپ کو ڈیکوریشن نہیں دکھا سکتی تھی ڈیکوریشن وہ اور تھی آج کی ڈیکوریشن اور ہوگی سرپرائز پارٹی اس کو پتا تو تھا کہ اس کی برڈ ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے اس کو پارٹی دی جا رہی ہے یا کچھ بھی اثر تو یہاں پہ میں ڈیکوریشن شروع کرتی ہوں یہ میں نے لیے ہیں ڈیکوریشن چھوٹی والی نہیں ہوتی ہے چھ سات ڈیکوری ملک میرے پاس تھیں ان کو میں نے میلٹ کیا ٹھیک ہے جب وہ تھوڑی سی میلٹ ہوں گی تو اس کے اندر جو میں نے ایڈ کیا وہ ہے ویپٹ کریم ویپٹ کریم کون سے ہوتی ہے جس کے ساتھ میں وہ موز بناتی ہوں جو عام ویپٹ کریم ہوتی ہے جس کو ہم ویپ کرتے ہیں اور کیک کے اوپر ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ میرے پاس پڑیوی تھی موز کی بچیوی کریم تھی تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی تاکہ یہ جو ہماری دیری ملک ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے جب میں نے اس کے اندر اس کو مکس کیا تو مجھے لگا کہ اس کا کلر تھوڑا سا وائٹ میں چلا گیا ٹھیک ہے تو میں نے پھر اس کے اندر تھوڑا سا کوکو پاورڈر ایڈ کیا تاکہ وہ دارگ براؤن کی طرف جائے یہ دیکھیں ابھی میں اسی ویپٹ کریم کو یہ ایڈ کر رہی ہوں کیکہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑا ہے نا کیونکہ آگے میں نے جو چیز کے اندر ایڈ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں تو اس پوائنٹ پہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر کوکو پاورڈر ایڈ کیا اور یہ پھر ڈارگ ڈراؤن میں چلا گیا تھا پچھلے کے کینا میں نے ریسپی تو ساری شیئر کر دی تھی لیکن اس کی ڈیکریشن میں شیئر نہ کر سکی تھی وہ ویڈیو نے بن سکی تھی تو اس دفعہ سے ایسی بات ہے میں وہ ریسپی نہیں شیئر کروں گی وہ پچھلی والی ویڈیو میں ہے برڈے والی میں اور اس کی میں تھوڑی ڈیکریشن دکھاتے ہوں میں نے بس ایک آئیڈیا نکالا ہے چوکلیٹ کے بال بنانا چاہ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ مشکل بھی کام تھا تھوڑا ایکسپنسیو بھی تھا تو میں نے ایک ٹرک لگائی یہ دیکھیں بچوں کے یہ جو ببل نہیں ہوتے یہ بال کی شکل کے یہ میں لے آئی ہوں اب میں نے چوکلیٹ گناچ ریڈی کی ہے تھوڑی سی ٹھک کر کے اب میں ان کے اوپر یہ کوٹ کرتی ہوں دیکھوں کہ یہ میرا کام ہوتا ہے یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے دیکھو آپ کیا بنتا ہے اب یہ دیکھیں بیٹ میں سے یلو یلو بال نظر آ رہے ہیں میں نے سوچا تھوڑا سی یہ گناچ تھوڑی سی ٹھیک ہو پھر میں کر کے دیکھتی ہوں کہ سہی کوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے ایک جگاڑ لگائی اچھا جگاڑ کیا تھی میں نے ایک چھوٹی کٹوری میں کوکو پاورڈر ڈالا اور جتنے یہ باؤل تھے جو کوٹیڈ ہوئے تھے اصل میں وہ اوپر سے تھوڑی تھوڑی چوکلیٹ ملٹ ہونا شروع ہوگی تھی یعنی ان کے اوپر وہ فکس نہیں ہو رہی تھی ایسے بے بے کے نیچے جا رہی تھی اور ان کا یلو پن نظر آنا شروع ہویا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں باؤل جو ہے وہ اٹھاتی اس کو کٹوری میں جس کے اندر کوکو پاورڈر ڈالا ہوا تھا اس کے اندر ڈالتی اور گھوماتی اور سارا کا سارا جو پاورڈر ہے وہ اس کے پر کوٹ ہو جاتا یہ آپ دیکھیں کیسے وہ بلکل جیسے چوکلیٹ کے باؤل نہیں ہوتے سیم وہ بن گیا تو یہ ایک جگاڑ تھی بہت تیزی تھا یہ پانچ رپے کا ایک ببل تھا یہ جو ببل ہے میرے پاس یہ الو والا یہ ببل ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ رپے کا تھا تو بس میں نے اس کو بڑا ہی وہ سمجھا کہ یہ آسان کام ہے اور میں نے کر لیا ٹھیک ہے لیکن اب میں چوکے لے آئی تھی پہلے سے ببل تو یہ تھوڑے تھے یہ کوئی تھے کوئی ٹوئنٹی کے قریب مجھے پھر کم لگ رہے تھے پھر اس کے بعد میں نے وہ بچوں کی یہ کریانی کی دکان سے مل جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بال چوکلیٹ کے بنے ہوئے ان کے اوپر جو ریپر بھی ہوتا ہے وہ بھی وہ فوٹبال والا ریپل ہوتا ہے میں اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی یہ جگار کرنا چاہو تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے پھر میں نے یہ چمچ سے یہ بال اٹھائے اور اوپر رکھے آت سے جب میں اٹھاتی تھی تو یہ اوپر سے کوٹ ہوا وہ جتنا کوکو پاوڈر ہے یہ اتر رہا تھا تو پھر میں نے ایک بال پھول بنانے کی کوشش کی بلکل سیکونس میں میں نے چاروں طرف اس کے پہلے بال رکھتی تھی پھر سینٹر سینٹر میں رکھتی تھی تاکہ جو سیکونس ہے وہ خراب نہ ہو تو آپ کو یہ سینٹر میں نظر آ رہے ہوں گے دو جو چھوٹے چھوٹے کالے والے بال پڑے ہوئے ہیں یہ بھی چوکلیٹ کے بنے ہوئے ہیں بہت ریزنبل بہت سستے عام کریانے کی دکان سے مل جاتے ہیں یہ میں نے منگوائے تقریباً سیونٹی بال اور اس کے ساتھ میں نے ساری ڈیکوریشن کی یہ بھی آپ دیکھو کہ میں اس کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن کر رہی ہوں دو کالر کے جو یہ بال تھے ڈارک چوکلیٹ میں اور لائٹ چوکلیٹ میں تو یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے جون جون یہ ڈارک کالر والے جو بال ہیں وہ لگتے جائیں گے تو اس کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی آپ دیکھو یہ کیسے تھوڑھے تھوڑھے دیکھ کے بعد اپنا میں جو دکھاتی جائے رہی ہوں آپ کو کہ اس میں اس کی شکل بدلتی جا رہی ہے آگے میں اس کے اوپر جو گولڈن ایٹنگ پرلز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لگاؤں گی تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی یہ دیکھیں ذرا اس کے اوپر بڑھے ہنزی تو یہ جو ہم سن ٹولت سید میں نے تین جوڑے لئے تھے وہ برینڈ کے میں بھی آپ کو کھا دیوں یہ میرا تھا ٹوپیس لئے تھے یہ میری شرٹ ہے اور یہ ساتھ ملٹی میں اس کا دو بڑھتا ہے تو اس کے شرٹ کے پر کس بلیکن وائٹ ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کو میں ابھی تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے سلائی طرح کیا پھر آپ کو دیکھا ہوں تو دیکھیں سل کیا رہا ہے اچھا سل ہے اسٹیچ بھی اچھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اصل میں یہ ملٹی کا بٹا کا تو شرٹ جو تھی وہ ٹوپلی بلیکن وائٹ تھی تو یہ پھر میں نے دیکھیں اس پہ میں نے پھر یہ ملٹی والی لیس سے وہ لگائی ہے اور نیچے یہ جو لٹکن والے ہوتے ہیں اور سیم بازو پہ میں نے اسے کیا ہے بازو کے تھوڑا ایسا غلط ہو گیا یہ اگر آپ کو اٹھاو نا تو نیچے یہ رونڈ رونڈ رہی ہے یہاں لگنا تھا اور یہ لیس یہاں تو چلو جب نیکس میں ٹھیک کروں گی نا تمہیں آپ کو یہ دیکھیں بھی میں نے دیکھیں اس کے کام کروایا ہے اور باکہ جو دو جوڑے ہیں وہ سلکیاں ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں کیک بھی ریڈی ہوگی ہے میں بھی ریڈی ہوگی ہوں ایسے اٹھا گئے لکھے جو بھی ساتھ ہی گئے ہیں تو اس کو کس چیز کے پر اکھوں ایسے چلتے ہیں یہاں بھی میں کیک لے کے آئی ہوں تو ہم بچے انتظار کر رہے تھے کیک کا نا لیکن آگے موسا نہیں تھا ابھی وہ ٹوشن سے آئی ہی نہیں تھا تو آگے ویڈیو میں آپ کو ایک جگہ ہندھیرا نظر آئے گا وہ ہندھیرا یہ ہے کہ جب موسا ٹوشن سے آیا تو ہم لوگوں نے لائٹ آف کی ہوئی تھی کیونکہ اس کو ہم نے سرپرائز دینا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہوں دیکھوں کہ اچھا لگا اور وہ کتنا حیران ہوا تھا ہم نے یہ چھوٹی موٹی ڈیکوریشن بھی کر لی تھی اس کے آلے سے پہلے پہلے تو یہ دیکھنا ابھی یہ دیکھنے دینا ہوگی اور ابھی آپ آگے انجوائے کرنا ہاں جی تو یہاں پہ موسا بہت حیران ہو رہا تھا اور بہت خوش ہو رہا تھا اس کے حیران ہونے کے ساتھ ہم لوگ خود بھی حیران اور پرشان ہو گئے تھے کہ جو بچوں نے اتنا زیادہ شعر کے اپنی چیزیں مانے کہ موسا تو حیران ہو گیا تو میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہاں پہ اس کے پھر ماما بابا نے دونوں نے اس سے کیک کٹوایا یہ دیکھیں یہ موس کیک تھا اور تھوڑی گرمی بھی تھی اور اس کے اوپر جب یہ محبتیاں لگیں تو یہ تھوڑا سا ملٹ ہونا شروع ہو گیا تھا موس کیک ہمیشہ فریز ہوا اچھا لگتا ہے موسیقا کو چھوٹے موٹے گفت ملنا شروع ہوگی کسی نے پیسے دیے کسی نے چھوٹے موٹے گفت دیے بس ہی بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں اور وہ بس دوڑ دوڑ کے اپنے گفت سمیٹ رہا اور کیونکہ اس کو یقین نہیں آرہا تھا نا آج ہو گیا گیا تو بارہل یہ ہے کہ بڑا اچھا چھوٹا سا فنکشن تھا لیکن بہت اچھا اور بڑا انجوائے کیا یہ دیکھیں تمام بچے جمع ہو کہ تو پکچرز بنا رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو یہ بچے پکچرز کے شورت میں یہ محفوظ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے نا تو اپنی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے خود بھی دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ تمام بچے جو ہے نا ان کو ہم نے کیک دے دیا چاٹ بگرہ سمو سے بگرہ دے دیئے وہ تمام بچے کھانے پینے میں محفوظ ہو گئے ہیں آج بھی صفی اللہ نے ڈانس کرنا تھا لیکن چونکہ پچھلی ویڈیو میں کاپی رائٹ آ گیا تھا اس لئے آج ہم نے ڈانسنگ کیا صفی نے تو پھر ہم ابھی دیکھ رہی ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم کریں کہ کاپی رائٹ نہ آیا کرے تو صفی بھی اپنی خوشیاں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اپنے مائک دیکھا ہے نا موسا کو جو دیا ہے یہ میرے ہزبند لے گئے تھے ان کی طرف سے یہ موسا کو گفت تھا اور تمام بچے پھر اس مائک سے بھی انجوائے کر رہے تھے تو یہاں پہ پھر ہم نے موسا سے کہا کہ وہ اپنے گفت کھولے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اس کو کیا کیا ملنا ہے اور تمام جو بہن بھائی تھے نا اس کے ویسے انتظار میں تھے کہ موسا تم گفت کھلو یہ چیز میری ہے تو وہ میری ہے اور پھر میرا ایک بتیجہ ہے نا جو اس سے چھوٹا ہے عیسیٰ وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے گفت نہیں لے نا مجھے اپنے جو تمہیں پیسے ملے ہیں اس میں سحاف پیسے مجھے دے دوں میں نے چوزے لے نا اس کو بڑا شوک ہے پودوں کا چوزوں کا مرگیوں کا بکریاں کتے کچھ بھی ہو نا تو اس کو بڑا شوک ہے تو وہ اس میں خوش ہو رہا تھا کہ موسا تمہیں بہت منی ملی ہے تو یہ نا آدھی رقم تو مجھے دے دینا تو میں اس سے اپنی چیزیں فرید دوں گا اچھا گفت میں کچھ ٹی شرٹ تھیں کچھ کیجول شرٹ تھیں اس کے علاوہ ٹینس بال تھے اور اس کے علاوہ کلرز تھے کریونز تھے تو موسا بولا کہ مجھے تجھے سٹیشنری کی چیزیں ملتی ہیں بچوں کو ذرا ہوتا ہے کہ ہمیں بکس کے علاوہ بھی کچھ اور نظر آئے تو بہرحال بڑی اچھی چیزیں تھیں سب نے بڑی پیار سے اور بڑی خوشی سے گفت دیا تھا اچھا برڈے میں زیادہ بڑے لوگ شامل نہیں تھے بچے تمام اس کے جتنے کزن تھے وہ سارے ہمیں بلائے ہوئے تھے بس دو چار بڑی فیملی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی اتنا زیادہ نہیں تھا تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پر جو بچوں کے ہی گفت ہوتے ہیں تو یہ اس کی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں کرتی تھی اور وہ بڑا خوش ہو رہا تھا جو بڑے تھے انہوں نے اس کو پھوڑی بہتی رقم دے دی اور اس کے سے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا جو بڑے تھے اسے کے لیے موسیقی موسیقی دیکھیں ہمارا ڈاؤن بچے سب تھکنا شروع ہو گئے تھے تو پھر ہم نے پارٹی کو ختم کیا موسیقی موسیقی اگر ہم نے متحبا موسیقی میرا میں ج deep موسیقی 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 مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا بہت مزا ہے جی اور گفت کیوں کیسے لگے سب کے اچھے لگے تھے اور یہ جو سرپرائز سب نے دیا یہاں اچھا لگا ہے جی اس کو نہ پتے کیا ہوا اس کو اپنے ایک بجے ٹوشن دے جائے تاکہ وہاں سے یہ پانچ بجے واپس آئے اور گھر دے اکرائیڈ گوا ہوا اور اس کو پتہ نہ چلے لیکن پانچ بجے سارا مچ ریڈی نہیں ہو سکا تو یہ بچارہ سات بجے تک وہاں بیٹھا رہا ہے آپ نے اسے پوچھا موسا آپ کو مشکل نہیں ہو رہتی تو بیٹھے ہوئے کہتا ہے میں سوچوں مجھے پتہ نہیں کیوں بٹھایا ہوا نے ایسا ہی جانا چلیں جی چیئے کہ آج کا ویلوگ آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور ضرور لائک کرنا ہے ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیچے